بابا جی بچہ کیا پریشانی ہے کیوں آئے ہو ہمارے دربار پر بابا جی میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے اور حالات کی وجہ سے میں بہت تنگ ہوں اس لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ جانا میرا ایک کام کر دیں بولو بچہ مجھے ایسا تعویز دیں جس سے میں بہت امیر ہو جاؤں اور مالا مال ہو جاؤں ٹھیک ہے بچہ ہو جائے گا اور کوئی کام بولو چلیں بابا جی میرا ایک کام اور بھی کر دیں میرا ایک رشتدار ہے وہ بہت امیر ہے بہت کاروبار ہے اس کا میں کہتا ہوں اس کا سارا کاروبار پھنا ہو جائے وہ روڈ پہ آ جائے اور میں امیر بن جاؤں وہ برپاد ہو جائے بابا جی کوئی ایسا تعویز دے دیں مجھے ٹھیک ہے بچہ ہو جائے گا آپ کے دونوں کام ہو جائیں گے پر اس کے لئے آپ کو بہت بھاری فیس جاتا کرنی ہوگی ٹھیک ہے بابا جی یہ کونسی بات ہے بتا دیں کتنی فیس ہے میں ابھی آپ کو دے دیتا ہوں پچاس ہزار اس کی فیس لگے گی پچاس ہزار بچہ دیں تو آپ کا کام کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بابا جی میں ابھی دیتا ہوں یہ لیں بابا جی یہ پورا پچاس ہزار ہیں ادھر رکھیں ہم ان پیسوں کو آتھ نہیں لگاتے یہ ڈائریکٹ موقع لے کے جائیں گے بچہ ٹھیک ہے بابا جی اب آپ میرا کام کرنے جلدی جلدی ٹھیک ہے ابھی کر دیتا ہوں بچہ مجھے ایک تصویر چاہیے اس کی جس آدمی کو برباد کرنا ہے جس کی دولت ختم کرنی ہے ہے آپ کے باس تصویر جی بابا جی تصویر تمہیں لے کے آیا ہوں دےو پھر یہ لیں بابا جی یہ تصویر ہے اس کی ابھی اس کو حساب کرتے تو بچہ یہ کونسی بڑی بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈ blind اس کا کام کرنا ہے اس کو برباد کرنا ہے جاؤ اپنا کام شروع کرو جاؤ بچہ یہ لے بیٹا یہ تصویر اور یہ لے ایک تاویز ہے اس کو اپنے پرس میں رکھنا ہے اور اس تصویر کو جا کے جلا دینا ہے آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے بابا جی اس کو تم اپنے پرس میں رکھ لیتا ہوں اور اس کو ابھی جا کے جلا دیتا ہوں پر یہ خیال رکھنا میرا کام جلدی ہونا چاہیے ہو جائے گا بیسی کرو جاؤ ادھر ہو بچہ جاؤ اب آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے بابا جی شکریہ اتنی بڑی کاری نا کون آ رہا ہے ہماری بستی میں آبے بکڑ دیکھ دیکھ گاڑی خریدیا میں نے ابھی لے کے آ رہا ہوں ہاں گاڑی بھی خرید لیا تو نے ہاں ہاں میں تو اس کو برباد کرنا چاہتا تھا اس نے تو ایک اور گاڑی بھی لے لیا ہاں میں سوچ کیا رہا ہے چلا جا تجھے مٹھائی کلاؤں نہیں بینی میں نہیں جاتا جا تو آپ کے گھر میں بہت بڑا نیسان ہو گیا آپ کے گھر میں پاک لکھیں چوری ہو گئی ہے چوری ہو گئی ہے یہ کیا ہو گیا میں تو اس پیر سے اس کی پرشاڑی کے لیے تاویز لے کے آیا تھا یہ تو انتا میرے ساتھ ہو رہا ہے چلو چلتے آپ گھر چلتے ہیں نہیں آپ گھر نہیں جاتے پہلے اس پیر کے پاس چلتے ہیں جس سے میں تاویز لے کے آیا تھا دیکھ بے دیکھ کیسا کام جا رہا ہے ہمارا اچھا کام جا رہا ہے کیسے لوگوں کو بے وقوع بڑھا کے لوٹ رہا ہے اب پہ پہلے تجھے تنخواہ کی پڑ گئے یہ لے یہ پھڑ تنخواہ تنخواہ تو دو ارے ہیں یہ تو سالہ فراڈی نکلا مطلب اس نے موجہ بھی پچاس ہزار کا چونہ لگایا ہے یہ تو ہمیں لوٹ رہا ہے اس کے پاس چلتے ہیں آجا چلتے ہیں پھر چلتے ہیں آج کا کام تو ہو گیا ہے نا کل پھی رہیں گے رکھو پی جی رکھو کدھر جا رہے ہو بیٹھو ذرا ہمارے ساتھ ہی ساتھ تو کرو بیٹھو بیٹھو بات کرتے ہیں بیٹھ کر ہاں بھئی بتاؤ کیوں روک ہے مجھے میں نے تمہاری ساری باتیں سن لیا ہے آپ تو فراڈیہ ہو لوگوں کو بے وقوع بنات ان کو لوٹ رہے ہو ان سے پیسے لے کے ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے جب تک آپ جیسے بے وقوع ہمارے پاس آتے رہیں گے ہم تو ایسی کھاتے رہیں گے تو بھئی آپ یہ کام کیوں کر رہے ہو کیوں لوگوں کو برباد کر رہے ہیں کیوں لوگوں کو لوٹ رہے ہو بھئی میری بات سنو یہ سوال تو آپ اپنے آپ سے کرو آپ لوگوں کو اللہ پر تو یقین ہے نہیں آپ لوگوں کا یقین ہے پیروں پر اور جو ذات دینے والی ہے اس پر تو آپ کو یقین ہے نہیں پیر صاحب بیٹا دے دو پیر صاحب بچے دے دو پیر صاحب دولت دے دو پیر صاحب جہداد دے دو پیر صاحب ہمیں امیر بنا دو اللہ سے مانگو اس کی بارگاہ میں جاؤ اس سے دعا کرو اور مانگو آپ لوگ پیروں کے پاس آتے ہو یہ سوال خود سے کرو نا کیوں ہم سے آتے ہو لٹنے کے لیے بھائی جب تک آپ لوگوں کے دل میں کسی کے لیے بغض اور آساد رہے گا نا اور آپ کسی کا برا سوچو گے تب تک تو آپ ایسے ہی بربادی کے راستے پر چلو گے اپنا دل صاحب کرو اور چھوڑو ان پیروں کے چکروں کو اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور اللہ سے ہی مانگو پھر دیکھو آپ کیسے اوپر جاتے ہو پیر صاحب آپ نے تو میری آنکھیں کھول دیا ہیں آج سے میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں اپنے دل کو صاف کرتا ہوں اور اللہ سے ہی مانگو گا چا بھائی بچہ